بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میکروسافٹ ورڈ سافٹ ویئر میں ہوم ٹیپ کی کمپلیٹ کمانڈز کو اپلائے کرنا سیکھیں گے چلیں شروع کرتے ہیں موسیقی 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 سرچ بار کے ایڈریس بار پہ میکروسافٹ ورڈ لکھیں گے کائیکون آجائے گا اس پہ آپ کلک کریں گے میکروسافٹ ورڈ کا سافٹ ویئر اوپن ہو جائے گا ٹیکس آپ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں آپ نے پہلے سے کئی فائل بنائی ہوئی ہے اس کو فارمٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی اوپن کر سکتے ہیں تو اوپن کرنے کے لیے آپ فائل پہ کلک کریں گے فائل پہ کلک کریں گے اوپن پہ کلک کریں گے براوس پہ کلک کریں گے لوکیشن ہمارے ڈیکسٹاپ ہے تو ہم ڈیکسٹاپ پہ کلک کریں گے فائل پہ کلک کریں گے اوپن پہ کلک کریں گے اوپن ہو جائے گی اس فائل کی تیکس ایڈیٹنگ اور فارمٹنگ کریں گے تو ایڈیٹنگ فارمٹنگ کرنے کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ ہم سے لے کے view تک ہمارے یہ سارے تیپس ہیں ہمٹیپ کی کمانڈز کو اس تیکس پہ اپلائ کریں گے ہمٹیپ پہ کلک کریں گے اور ہمٹیپ کے اندر یہ ساری ہمارے پاس گروپ اور کمانڈز ہیں ہمٹیپ کے اندر ہم کلپ بور گروپ ہے فانٹ گروپ ہے پیرا گراف گروپ ہے اسٹائل گروپ ہے اور ایڈنگ گروپ ہے اور ان گروپ کے اندر کمانڈز ہوتی ہیں جو ہم اپلائی کریں گے ٹیکس کو ہمیں فارمٹنگ کرنی ہے آپ کو سلیٹ کرنا ہے کمپلیٹ ٹیکس اس پیج پہ لکھا ہوا ہے یہ پیجیں ان سب کو سلیٹ کرنا چاہتے ہیں پریس کریں گے کنٹرول اور اس کے بعد ہم اے کو پریس کریں گے تو یہ کمپلیٹ ٹیکس سلیٹ ہو جائے گا یہاں پہ آئیں گے اور اس کے بعد ہم لیفٹ بٹن ماؤس کا پریس کر کر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے ٹیکس کو سلیٹ کریں گے ہم ٹیپ میں گروپ ہے اس کا نام ہے کلپ بورڈ کمانڈ سے کٹ کوپی پیسٹ ٹیکس سلیٹ کرنے کے بعد کمانڈ کا نام ہے کٹ ترسر ہم کٹ کمانڈ کے پاس لے کے جائیں گے تو یہاں پہ کمانڈ کا نام آگیا کنٹرول ایکس شارٹ کٹ کی آگیا دیفینیشن سلیکشن ایڈا کو ریمو کر سکتے ہیں کسی اور جگہ پہ کہیں بھی آپ اس کو پیسٹ کرنا چاہیں سمیر ایلس آپ اس کو پیسٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کنٹرول ایکس بھی پیسٹ کر سکتے ہیں کی بورڈ سے یا پھر آپ کٹ کمانڈ پہ کلک کریں گے یہاں سے ٹیکس کٹ ہوگے کٹ ہونے کے بعد ہم کسی اور جگہ پہ اس کو لگانا چاہتے ہیں وہاں پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس کمانڈ کمانڈ کا نام آگیا پیسٹ اور اس کے بعد شارٹ کٹ کی ہے کنٹرل و ctrl v press کریں گے کیم وڈ سے یا پھر paste پر click کریں گے تیکس کو cut کیا تھا وہ paste ہو گیا تو دو کمانڈ سے ctrl undo press ctrl z can't repeat کمانڈ ہے ctrl y کریں گے redo ہو جائے گا یہاں سے undo ہو جائے گا اور یہاں سے redo ہو جائے گا repeat ہو جائے گا ctrl y press کریں گے ہمیں ہمیں cut کیا تھا ہمیں واپس اسی جگہ پہ لانا ہے undo پر click کریں گے ctrl z دبائیں گے کیم وڈ سے پھر cut کیا تھا وہ واپس یہاں پہ آ گیا کمانڈیں جس کا نام ہے ریڈو پریس کریں گے تو واپس اسی جگہ پہ ایریا میں چلا جائے گا جہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کیا تھا انڈو سے واپس آئے گا جہاں ہم نے کٹ کیا تھا اور ریڈو سے جگہ پہ واپس جائے گا جہاں وہ پیسٹ کیا تھا ٹیکس کو سیلٹ کیا سب سے زیادہ جو کمانڈ یوز ہوتی ہے وہ ہے کنٹرول سی کپی پہ آگئے اور ہمارے پاس کمانڈ کا نام آگیا کنٹرول سی شارٹ کٹ کی آگیا کنٹرول سی پریس کریں گے کیبورٹ سے یا کپی پہ کلک کریں گے ٹیکس ہم نے سیلیکٹ کیا تھا وہ کپی ہو گیا اس ٹیکس کو جو ہم نے کپی کیا تھا کسی اور پیج کی کسی اور ایریا پہ یا کسی اور جگہ پہ ہم اس کو پیسٹ کریں گے کلک کیا کنٹرول وی پریس کریں گے کیبورٹ سے یا پیسٹ پہ کلک کریں گے کپی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس وہاں پہ بھی رہے گا اور آپ کسی اور جگہ پہ بھی پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہی ٹیکس کا آپ کو دوبارہ لکھنا نہیں پڑے آپ نے وہاں سے کوپی کیا اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیا ایک دفعہ کریں یا اس کو ملٹیپل ٹائمز بھی دوبارہ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کوپی کمانڈ سے وہ ٹیکس وہاں سی جگہ پہ بھی رہے گا جہاں سے ہم نے اس کو سیلیٹ کیا تھا اور جہاں پہ ہم نے پیسٹ کیا تھا وہاں پہ بھی وہی ٹیکس سیم آ جائے گا کے بعد ہمارے پاس جو گروپ ہے وہ ہے فانڈ گروپ ٹیکس کو سیلیٹ کرنا ہے کمانڈ ہے جس کا نام ہے کنٹرل بی بولٹ کمانڈ ہے کنٹرل بی اس کا شارٹ کٹ کی ہے کلک کریں گے یا کنٹرل بی پریس کریں گے کی بورٹ سے ٹیکس لائٹ تھا بولٹ ہو گیا اگر آپ ٹیکس کو لائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ اس پہ کلک کریں گے یہ کمانڈ آف ہو جائے گی اور اگر اس کو بولٹ کرنا چاہتے ہیں بولٹ کمانڈ کو آپ آف بھی کر سکتے ہیں دوبارہ کلک کریں گے تو یہ کمانڈ آف ہو جائے گی آن کرنا چاہیں یا دوبارہ سے اپلائے کرنا چاہیں پہ کلک کریں گے تو یہ اپلائے ہو جائے گی کمانڈ ہے جس کا نام ہے اٹھالک کنٹرل آئی اٹھالائز یور ٹیکس کمانڈ پہ جیسے کلک کریں گے یا کنٹرل آئی پریس کریں گے کی بورٹ سے ٹیکس ہے وہ اٹوالائز ہو جائے گا مان نے جس کا نام ہے انڈرلائن کنچرل یو انڈرلائن یوٹکس ڈروپ ڈاؤن مینی ہوجود ہے پیس پہ کلک کریں گے تو آپ کبھی پاس اپشنو آ جائیں گے پسٹر سمپل لائن دینا چاہتے ہیں یا آپ ڈبل لائن دینا چاہتے ہیں یار ڈرک لائن دینا چاہتے ہیں یا ڈرٹ لائن دینا چاہتے ہیں یا ڈیش لائن دینا چاہتے ہیں یہاںں پہ مختلف ڈیزائن سے سیٹ کریں گے تو یہاں پہ وورٹ انڈر لائن کا رنگ agrar جائیں گے ہیں انڈر لائن کی نیچے آپگر لائین کو کلر دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے لائن کو کلر بھی دے سکتے ہیں انڈر لائن کالر دینا چاہتے ہیں یاں سے انڈر لائن کلر بھی دے سکتے ہیں لائن پہ کلک کر کے ٹیکس کی نیچے لائن دے سکتے ہیں commands کو اگراضہ کرنا چاہے تو اب اس کے اوپر دوبارہ سے کلک کریں گے تو یہ کمانڈ آف ہو جائے گی یا کنٹرل یو کریں گے تو وہ آف ہو جائے گی کمانڈ ہے جس کا نام ہے سٹریک تھرو کمانڈ شارکٹ کی نہیں ہے سٹریک تھرو کمانڈ پر کلک کریں گے ٹیکس کے سینٹر میں لائن دے دے گا یہ اس کمانڈ کو آف کرنا چاہے تو دوبارہ سے اس پر کلک کریں گے تو یہ کمانڈ آف ہو جائے گی کمانڈ ہے جس کا نام ہے ٹیکس افیکٹ اینڈ ٹائپو گرافی command پر کلک کریں گے text پر جو effects آئے گا تو آپ کے text کو effects دینا جاتے ہیں black text color پر کلک کریں گے effects سے وہ اس پر apply ہو گیا command ہے جس کا نام ہے text highlight color text highlight color میں جائیں گے اور اس پر کلک کریں گے text highlight ہو جائے گا مختلف color سے آپ اگر اس کو highlight کرنا چاہیں color دیں گے highlight نہیں کرنا تو آپ اس کو no color کریں گے highlight نہیں ہو گا command ہے جس کا نام ہے font color font color command text by default جو ہے black color ہوتا ہے ہم کلر چینج کرنا چاہیں ٹیکس کا فانٹ کلر کمانڈ پر کلک کریں گے یہاں سے کوئی بھی کلر دینا چاہیں تو ٹیکس کو وہ کلر دے سکتے ہیں تو مانے جس کا نام ہے چینج کیس کمانڈ پر کلک کریں گے اکلیف آپشنس آ جائیں گے سینٹنس کیس لور کیس اپر کیس کیپیٹل ایچ ورڈ ٹوگل کیس لور کیس پر کلک کرتے ہیں ٹیکس ہیں وہ سمال الفابیٹ میں آ جائے گا اپر کیس پر کلک کرتے ہیں ٹیکس پہ جو سلیکٹ کیا ہے ہم نے وہ کیپیٹل الفابیٹ میں آ جائے گا کیپیٹل کیپیٹلائز ایچ ورڈ پر کلک کرتے ہیں ہر ورڈ کا پہلا کریکٹر جو ہے وہ بڑا ہوگا نوکہ کیس پر کلک کریں گے ہر ورڈ کا جو پہلا کریکٹر ہے سمال الفابیٹ میں ہو جائے گا سینٹنس کیس پہ کلک کریں گے کمپلیٹ سینٹنس ہے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے پہلا کریکٹر capital alphabet میں آ جائے گا اور باقی small alphabet میں آ جائیں گے کمانڈ ہے decrease font size decrease font size شارٹ کٹ کی ہے control shift less than اس پہ کلک کریں گے text کم ہو جائے گا increase font size control shift اور greater than اس کی شارٹ کٹ کی ہے اس کمانڈ کو پر کلک کریں گے یا آپ control shift اور greater than پریس کریں گے کی بورٹ سے text کا جو size ہے increase ہوگا اور اگر اس کو کم کرنا ہے تو آپ decrease font size پہ کلک کریں گے کمانڈ ہے جس کا نام ہے font size control shift p اس پہ کلک کریں گے پائنٹس آ جائیں گے پائنٹس بڑھائیں گے text کا size بڑا ہو جائے گا اور اگر پائنٹس کم کریں گے text size ہے وہ کم ہو جائے گا 8 ہے 9 ہے اور اس کے بعد 10 ہے 11 ہے 12 ہے اور اس کے بعد 13 نہیں ہے 13 بھی type کر سکتے ہیں کی بورٹ سے اور انٹر پریس کریں گے 13 یہاں پہ پائنٹس نہیں تھی یہاں پہ تو ہم نے اس کو type کیا یا 13.5 بھی اگر type کرنا چاہیں تو یہاں پہ type کر سکتے ہیں انٹر پریس کریں گے 13.5 text کا size ہو گیا type کر سکتے ہیں 13 ہم نے type کیا یا 13.5 type کیا انٹر پریس کیا کی بورٹ سے تو یہ text کا size 13.5 ہو گیا points کا size استعمال ہوتا ہے office work کے لیے 10 11 اور 12 points آپ رکھ سکتے ہیں کمانڈ ہے جس کا نام ہے font control shift اور f شارٹ کر کی ہے control shift اور f پریس کر سکتے ہیں یا اس کمانڈ پہ کلک کریں گے themes آئیں گے font کے تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ میں cursor کو move کر رہا ہوں جس theme پہ آ رہا ہے تو وہ cursor font theme پہ کلک کریں گے تو وہ یہاں پہ اپلائے ہو جائے گا کمانڈ ہے جس کا نام ہے clear all formatting دوبارہ سے formatting کرنی ہے clear all formatting پہ کلک کریں گے formatting کی تھی وہ ساری یہاں سے clear ہو جائے گی x2 type کیا left button press کرنا ہے command use کریں گے جس کا نام ہے sub script sub script پہ کلک کریں گے control equal sign press کریں گے کی بورڈ سے to select کیا تھا x کے نیچے آگیا وطبع sub script ہو گیا command ہے جس کا نام ہے super script control shift plus press کریں گے کی بورڈ سے super script command پہ کلک کریں گے to select کیا تھا وہ x کے اوپر آ جائے گا super script ہو جائے گا اسی command پہ دوبارہ سے click کریں گے تو یہ command آف ہو جائے گے واپس same position پہ آ جائے گا group ہے جس کا نام ہے paragraph editing کریں گے اس کو select کرنا ہے command ہے جس کا نام ہے align left control center charcut key control e align right control r command پہ جس click کرتے ہیں control r press کریں گے کی بورڈ سے right side text move ہو جائے گا center command پہ click کریں گے control e press کریں گے keyboard سے text select کیا تھا وہ center میں آ جائے گا align left کریں گے control l press کریں گے keyboard سے text select کیا تھا left side پہ آ جائے گا command ہے left کرنا ہے center کرنا ہے right کرنا ہے یا left کرنا ہے click کریں گے left center right center left پہ رکھنا ہے center پہ رکھنا ہے یا right پہ رکھنا ہے تو command use کر سکتے ہیں text کو select کریں گے command justify لائن لائن جسٹیفائی نہیں جسٹیفائی پہ click کریں گے لائن بڑی تھی یا کوئی لائن چھوٹی تھی تو ساری equal ہو گئی justify low justify medium justify high کریں گے تو words کے بیچ پہ سپیس آئے command ہے جس کا نام ہے line and paragraph spacing text select کیا ہے 1.0 پہ click کریں گے gap 0 2.5 دیں گے 3.0 دیں گے لائن کے بیچ پہ gap آئے گا لائن کے بیچ پہ بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے کم points دیں گے اگر آپ gap کو بڑھانا ہے تو آپ points کو بڑھائیں گے 1.5 پہ click کمان ہے shading text highlight color پہ click کھ کھ highlight کرتی shading command color پہ klik کھ ک Det color کم bottoms pop line left 1967 front right border no border ș و .. so and all matter color partnership Hamilton right آ جائے گا آوٹسائیڈ بارڈر کریں گے تو آوٹسائیڈ میں یہ بارڈر آ جائے گا بارٹم ٹاپ لیفٹ رائٹ نو بارڈر آل بارڈر یا آوٹسائیڈ بارڈر یہاں پہ دے سکتے ہیں ٹیکس کو آل بارڈر کیا آل بارڈر پہ کلک کیا ٹیکس بارڈر میں آ جائے گا اس ٹیکس کو سیلیٹ کرنے کے بعد کمانڈ ہے جس کا نام ہے بلٹس نن کریں گے تو نارمل ٹیکس جیسے ہم لکھتے ہیں اس طرح آگیا بلٹس پہ کلک کریں گے تو مختلف بلٹس کے سٹائل جس بلٹ سٹائل پہ کلک کریں گے اس سٹائل پہ کلک کیا یہاں پہ آگیا ایک کمانڈ ہے ایک نام ہے نمبرنگ کمانڈ پہ کلک کریں گے تو دیکھیں 123 نمبر دینا چاہیں 123 نمبر کے بعد بریکٹ دینا چاہیں رومنز ABC سمال آفابیڈ میں ABC اور اس کے بعد بریکٹ دینا چاہیں دے سکتے ہیں اس کے بعد اے بی سی کیپٹل رومنس دینا چاہے ہیں یا سمال رومنس دینا چاہے ہیں دے سکتے ہیں پہ نمبر پہ کلک کریں گے تو نمبر آجائیں گے 1 2 3 بلٹس کی جواب ہے نمبر آجائیں گے کمانڈ ہے جس کا نام ہے ملٹی لیول لسٹ ملٹی لیول لسٹ کمانڈ پہ کلک کریں گے پوائنٹس کے اندر اگر ہمیں پوائنٹس دینا ہے جیسے 1.1 ہے 1.2 ہے پوائنٹس کے اندر پوائنٹس دینا چاہے ہیں ہم یہاں سے یہ مختلف سٹائلز پوائنٹس کے اگر نمبر کے اندر نمبر دینا چاہے ہیں اس سٹائل پہ کلک کیا نمبر آگیا 1 2 3 نمبر کے اندر نمبر دینا ہے تو آپ یہاں پہ فرس سنٹنس کمپلیٹ ہو رہا ہے یہاں آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد انٹر پریس کریں گے کی بورڈ سے پوائنٹ 1 آگیا اس کے بعد پوائنٹ 2 اور اس کے بعد آپ کی بورڈ سے ٹیپ پٹن پریس کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کریں گے انٹر پریس کرتے جائیں گے کی بار سے 1 ہے تو 1.1 1.2 1.3 1.4 اس طرح پائنٹس کے اندر پائنٹس دینا چاہتے ہیں اس ٹیکس کو سلٹ کریں گے کمانڈ ہے ڈکریز انڈین اور انکریز انڈین ٹیکریز انڈین پہ کلک کریں گے لیفٹ انڈین رائٹ انڈین 1 پائنٹ سے لے کے 2 پائنٹ تک یہ جو گیپ ہے ایک انچ کا ہے انکریز انڈین پہ کلک کرتے ہیں ٹیکس سے یہ ہاف انچ وہ مو ہوگا انکریز انڈین پہ کلک کرتے ہیں ہاف انچ intact جو ہم نے select کیا تھا وہ مو ہو رہا ہے اور اس کے بعد decrease انڈین پہ کلک کریں گے ٹیکس جو ہے وہ ہاف انچ decreased ہوگا یہ کام آپ کی بورڈ سے بھی کر سکتے ہیں Texas button دبائیں گے انکیس انڈین ہوگا اور پر ایکسپیس بٹن پریس کریں گے کی بورڈ سے decreased انڈین ہوگا پہ 1,2,3,4,5 ٹائپ کیا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کرسل لے گائیں گے اور لیفٹ بٹن پریس کر کے رکھیں گے ماؤس سے کمانڈ ہے جس کا نام ہے سارٹ پہ کلک کریں گے اور اس میں ہمارے پاس دو آپشن ہیں ایسینڈنگ اینڈ ڈیسینڈنگ ڈیسینڈنگ پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد اوکے پہ کلک کریں گے ڈیسینڈنگ بڑے سے چھوٹا بڑے سے چھوٹا نمبر آگیا جیسے 5,4,3,2,1 ہو گیا دوبارہ سارٹ کمانڈ پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اسینڈنگ پہ کلک کرتے ہیں اوکے پہ کلک کریں گے سینڈنگ شوٹے سے بڑے سارٹ کر سکتے ہیں نمبر کو یہ بھی ڈیٹا ہے اسینڈنگ اور ڈیسینڈنگ کر سکتے ہیں سارٹ کمانڈ کے ذریعے اسینڈنگ اور ڈیسینڈنگ کر سکتے ہیں کمانڈ ہے شو ہائیڈ کمانڈ یا پیراغراف کمانڈ ہے اس پہ ہم کلک کریں گے جہاں پہ ہم نے انٹر کیا ہے تو پیراغراف مارک سیمبل آ جائے گی اور جہاں پہ ہم نے گیپ دیا ہے جسے دو ٹیکس کے بیچ پہ گیپ دیا ہے وارڈس کے بیچ پہ جتنی بار ہم اسپیس بار دبائیں گے تو یہاں پہ وہ گیپ آتا ہے یہاں پہ گیپ کم کرنا چاہیں تو ہم گیپ کم کر سکتے ہیں ہم جہاں پہ انٹر کریں گے پھر اگر آپ مارس آئے گا اور جہاں پہ ہم اسپیس بار دبائیں گے ڈارٹ آئے گا اگر ہم نے تین دفعہ دبائیا ہے اسپیس بار کو تین دفعہ ڈارٹ آئے گا تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹیکس ٹائپ کرتے ہیں اور اس میں آپ اسپیس بار زیادہ ایک سے زیادہ پریس کرتے ہیں ڈارٹ زیادہ آئیں گے ایک بار آپ اسپیس بار اگر دبائیں گے تو ایک ڈاٹ آئے گا تو اس طرح آپ اپنے ٹیکس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ آپ نے اسپیس یا پھر زیادہ ٹائمز جو ہے پریس کیے ہیں یا یہ ایک دفعہ پریس کیا ہے جہاں پہ ہم نے بلٹس دیئے تھے وہاں پہ ایرو کا سائن آئے گا اور جہاں ٹرکی آئے تو وہاں پیراگراف مارکس آئیں گے اور جہاں پہ اسپیس بار دبایا ہے وہاں پہ ڈاٹ آئے گا تو اس طرح آپ اپنے ٹیکس کو چیک کر سکتے ہیں انٹر بٹن ہم نے زیادہ پریس کیا ہے یا پھر ہم نے اسپیس بار بٹن جو ہے وہ زیادہ پریس کیا ہے تو اس طرح ہم شو ہائٹ کمانڈ سے ٹیکس کو چیک کر سکتے ہیں پیراگراف مارکس جو ہے وہ انڈو یا ریڈو سے نہیں جاتا شو ہائٹ کمانڈ پہ کلک کریں گے تو یہ پیراگراف مارکس جو ہے یا جو ڈارٹس آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے گروپ ہے جس کا نام ہے سٹائل تو یہاں پہ آپ سٹائل پہ جا کے مختلف سٹائل جو ہے وہ کی فارمیٹنگ آپ دے سکتے ہیں تو یہاں پہ سٹائل پہ جائیں گے تو ہمارے پاس مختلف فارمیٹ کے سٹائل سے فارمیٹنگ کرنا چاہتے ہیں ٹیکس کو سٹائل ہم یہاں سے دے سکتے ہیں گروپ ہے جس کا نام ہے ایڈیٹنگ تو فائنڈ پہ کلک کریں گے ورڈ سرچ کرنا چاہیں یا ڈھونڈنا چاہیں تو یہاں سے آپ اس کو لکھیں گے نیوی ٹائپ کیا ٹریننگ کیا تو اس نے ہمیں فائنڈ کر کے دکھایا یہاں پہ 11 ٹائمز جو ہے وہ اس ٹیکس میں ٹائپ کیا ہوا ہے فائنڈ کمانڈ سے ٹریننگ ورڈ کو فائنڈ کیا یہ ورڈ جو ہے آپ کو چینج کرنا ہے اور اس کی جگہ آپ اور ورڈ دینا ہے تو آپ اس کو ایڈٹنگ گروپ میں کمانڈ جس کا نام ہے اس کا نام ہے ریپلیس اور اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول ایچ اس پہ آپ کلک کریں گے فائنڈ ورڈ تھا ہمارا ٹریننگ ہے اور اس کو ہم ریپلیس کرنا ہے لرننگ سے جی ریپلیس پہ کلک کریں گے تو ایک ہوگا اور ریپلیس آل کریں گے تو 11 ٹائمز اس ٹیکس میں جو ہے ٹریننگ تھا ریپلیس آل پہ کلک کریں گے تو سب 11 جو ہے سارے چینج ہو جائیں گے ریپلیس آل پہ کلک کریں گے ہوکے کیا یہاں پہ کمانڈ اس کا نام ہے سیلیکٹ ہو جائیں گے اور سیلیکٹ آل کریں گے کمپلیٹ ٹیکسٹ سیلیکٹ ہو جائے گا یا کی بورڈ سے کنٹرول اے پریس کریں گے کمپلیٹ ٹیکس جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا وہ فانٹ ٹیم جو بھی دیں گے تو کمپلیٹ ٹیکس پہ آئے گا احسان مغل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں لائک کریں شیئر کریں کمینٹ سیکشن میں پیر آئے گا اظہار ضرور کریں